موسیقی ساغوان اور دیار سے بنے ان بھاری بھرکم دروازوں کی چوکھٹ کسی کی نئی منزل بنی تو کسی کے لیے یادوں کا مسکن برے صغیر میں بنے ان گھروں کی دویز دیواریں کسی کے لیے لاہور کی تپتی دوپہر میں تھنڈک کا پیغام تھی تو کسی کے لیے ہجر کی لا متناہی فصیل یہاں سے جانے والوں کو کہاں گما تھا کہ اب کبھی ان جھروکوں سے کسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے نہیں جھانک سکیں گے گھر کے ایک ایک پتھر میں پیار پرونے والوں کو کیا پتا تھا کہ کبھی وہ ان پتھروں کے لمس کو ترسیں گے پنجاب تقسیم ہوا تو ہجرت کرنے والے پنجابیوں کے لیے داغ داغ اجالہ تھا اور شب گزیدہ سہر وہ چاہے ادھر تھے چاہے ادھر جو جب تک جیتا رہا اپنی زمین کی باز کا متلاشی رہا وہ جو حیات ہے وہ اس کی یاد سے اپنے صبح و شام موتر کرتا رہتا ہے لاہور میں کچھ دہائیاں پہلے شاہ عالم چوک میں کٹھڑی بھگوان داس کے پیچھے سناتین درہم کے ماننے والے رہا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ آج بھی سناتین مندر لاہور میں موجود ہے لیکن پوشیدہ ہے اور اس تک پہنچنا کافی دشوار ہے ہندو عقیدہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ بھرے صغیر میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا مذہب سناتین تھا آج کی اس ویڈیو میں مجھے تلاش کرنا ہے اسی سناتین مندر کو جو کہ اس بازار میں موجود ہے جہاں ہندو خطریوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں اس مقصد کے لیے میں پہنچا ہوں بھاٹی گیٹ بھاٹی گیٹ میں داخل ہوتے ہی تاریخ آپ کو جگڑ لیتی ہے یہ لاہور کے قدیمی دروازوں میں سے ایک ہے بھاٹی گیٹ سے منشی لدھا رام والی گلی اور پھر محلہ پھلا نانک کی طرف اگر جائیں یہ ہے تو ایک بہت لمبا راستہ لیکن اندرون کی گلیوں میں چلتے ہوئے وقت گزرنے اور راستہ کٹنے کا احساس ہی کہاں رہتا ہے بھاٹی سے وارڈ سٹی داخل ہوا تو ہکہ بنانے والے پر نظر پڑی جو زمانے کی تلخیوں سے بے خبر ہو کر ہکہ پینے میں مگن تھا یوں تو یہ کافی عرصے سے ہی بھاٹی گیٹ میں مقیم ہیں لیکن سناتھن مندر کے بارے میں ان کو بھی کچھ معلوم نہیں بھاٹی میں تنباکو بیشتے ناشتہ بناتے دودھ دہی کی دکان سجائے بزار کی رونک بڑھا رہے ہیں گلی منشی لدھا رام کے سامنے آہاتہ میلا رام ہے جہاں میلا رام کی حویلی ہے میلا رام ریلوے کے بہت بڑے کانٹریکٹر تھے انہوں نے لاہور سے امریت سر اور امریت سر سے پتھان گوڑ تک ریلوے لائن بچھائی یہ وہی میلا رام ہے جنہوں نے لاہور میں چڑیا گھر کے لیے اپنی زمین وقف کی تھی یہ بھی کہتے ہیں کہ میلا رام حضرت داتا علی حجویری کے موتکت تھے ایک بار میلا رام کے تین بیٹے بیمار پڑ گئے لیکن داتا گنج بخش سے روحانی تعلق کی بنا پر صحت یاب ہوئے یہ ان کا ماننا تھا اس آہاتے میں کبھی مشہور شاعر ساغر صدیقی بھی پڑے رہتے تھے نشا وشا کرتے تھے شاعر تو آلہ پائے کے تھے کہتے ہیں کہ ایک ایک سگرڈ کے بدلے شورہ آفا غزلے اور نظمیں لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے جو لوگ اپنے نام سے چھفوا لیا کرتے تھے اس شہر میں ان کی کمائی لٹ گئی کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر آج وہ رونہ کے بازار نظر آتے ہیں حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں بھاٹی میں یوں تو بہت بڑے بڑے لوگ رہے ہیں نواب مرزا داغ بھی یہیں سکونت وزیر رہے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی زیست سے تنگ ہو اے داغ تو کیوں جیتے ہو جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں داغ کی شائری کو لفظوں میں بیان کروں تو وہ ہے شائستگی اور شگفتگی عاشقی سے ملتا ہے زاہد بندگی سے خدا نہیں ملتا بھاٹی کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے جو اپنا سب کام کا چھوڑ کر بغیر کسی غرض لالچ کے آپ کی رہنمائی کرتا ہے یہ لاہوری مزاج ہے انہی گلیوں میں چلتے چلتے واجد علی شاہ کی حویلی تک پہنچتے ہیں واجد علی شاہ کی حویلی حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے یہاں پرانی حویلیاں باوقار بڑھاپا تاری کیے کھڑی ہیں یہاں قریب حویلی کوچا فقیرہ بھی موجود ہے کوچا فقیرہ بھی بھاٹی گیٹ کی مشہور و معروف حویلی ہے ترتیب سے فاصلہ قائم رکھے اس تعدادہ دیواروں میں پروئی ہوئی کھڑکیاں اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں بہت پھرنے کے بعد اور کافی ڈھوڑنے کے بعد ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ہمیں لوہاری گیٹ کی طرف جانا چاہیے کیونکہ جس سناتھن مندر اور جس ہندو خطری بازار کی ہم تلاش میں ہیں وہ ہمیں لوہاری گیٹ میں مل پائے گا شہر کا نظارہ گمبتوں کی کتار دور افق پار دھندلائے ہوئے منار ویران چھتوں پر کبوتروں کی رہ تکتی منڈیریں لوہاری گیٹ میں داخل ہوتے ہی یوں لگا کہ منزل کے قریب تر پہنچ چکے ہیں لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ جس سناتھن مندر کی ہمیں تلاش تھی وہ اسی بازار میں چھپا ہوا ہے گو کے تقسیم کے بعد سے ویران پڑا ہے لیکن اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے لیجیے صاحب اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس سناتھن مندر میں جس کی ہمیں کب سے تلاش تھی مندر کی تختی وقت کی دھول میں اٹ گئی ہے نیچے تاریخ اندیرہ ہے اور ہمیں جانا ہے چھت کی جانے جہاں سے مندر کا اپری حصہ بلکل واضح نظر آتا ہے بلکل واضح نظر آتا ہے بہرحال یہ کونیکل شکل کا مندر ہے اور بہت اچھی حالت میں موجود ہے اسے تو قومی ورثے میں شامل ہونا چاہیے گھروں میں گرا ہوا ہے اس کے نیچے کچھ لوگ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اب یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے نیچے کمرہ تاریخ ہے اور مینار کی ٹاپ نظر نہیں آتی لیکن یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس مندر کے ارد گرد بازار میں ہندو خطریوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں جو تقسیم کے بعد یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آسکے یہ مندر تقریباً میراہ کچھ تین سو سال تو پرانا ہے یہ نیال سنگھ دے نیاں تو مندر ہے سامنے جرہ باغ سی نا جدی مسجد بانی ہے جتے مدرس ہے یہ نیال سنگھ بگیتی ہوں دی سی یہ تقریباً میں کو پنجوی پیری دے بیٹھا میرے پردادا جی بیٹھے نے پھر میرے دادا جی نے پھر میرے والا صاحب نے اسے طرح ان میں بیٹھا اگر میرا بیٹا 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 کہنے مقصد یہ ہے کہ اے انہاک پرانا مندر ہے ایتھے نا دیاں ہندوانی دکانا سن کوئی گوڑ شکر ہی اندیسی ہو تو او دو ہے گوڑ شکر یہ وہ جرے خراس بغیرہ بنے سن تک گیاں دے نار لیڑے چال دے ہیں پرانے یہ ہو سن اس طرح ہی بس ہے جرے نا آج بھی مندر ہی گیا اندر مگر وہ عباد نہیں گیا جس طرح کے رہیتے مندر ہی ہیں مگر ہی کو گودام دی شکل لیتے ہی گیا یہ دکانا جریان ہے ایک مگمہ ایک آف کھولنے اسی ہونا دے کرائی دا رہا ٹھیک ہے نا اور ایک دنے پیچھے پانچ سات داس دکانا ہی گیا سارے ہونا دے کرائی دا اوپر رائشہ نے اور بھی مسلمانہ دیا نے کہنا دے بیچو کوئی بھی گیرمد بھی لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے جی